مسلمی قنون کے قادمیہ محمد دواز شریف سلاب زدگان کی امداد کے حوالے سے تین روزہ دورے پر کراچی پہنچے جہاں انہوں نے سندھ نیشنل فنڈ کے چیئرمین ممتاز بھٹو سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی جس کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے سلاب متاثرین کے لیے ہر قسم کی مدد کو تیار ہیں اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے ماحول خراب ہو انہوں نے کہا کہ کراچی میں قیام امد کے لیے سب کو کردار ادا کرنا چاہئے انہوں نے کہا کہ کراچی روشنیوں کا شہر تھا اب بھی دل چاہتا ہے کہ کراچی دوبارہ روشنیوں کا شہر بن جائے میرا تو دل چاہتا ہے کہ وہ کراچی کے روشنیاں واپس آ جائیں کراچی کا وہ امن واپس آ جائے اور اگر کراچی اسی طرح سے پھلتا پھولتا رہتا تو کراچی آج دنیا کے بہترین شہروں میں سے ایک شہر ہوتا نواز شریف نے کہا کہ ہمارے ہمسائے ہم سے کافی آگے نکل چکے ہیں انہوں نے کہا کہ انیس سو بانوے میں جب ان کی حکومت تھی تو پاکستانی روپیہ ہندوستان کے روپیہ کے مقابلے میں مضبوط تھا اور اس وقت کی حکومت کی پولیسیوں کی تعریف من موہن سنگھ نے بھی کی تھی من موہن سنگھ صاحب جو ہے انہوں نے اطراف کیا اس بات کا دو تین مرتبہ کہ ہم پاکستان کی پولیسیز جو ہے وہ ہم نے سٹڈی کی ہیں اور ہم ہم اس طرح کی پولیسیز ہم ہندوستان کے اندر نافذ کر رہے ہیں نواز شریف نے کہا کہ ہمارے اداروں کا حال بہت برا ہو گیا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ادارے کس طرف جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ریلوے اور پی آئی اے کی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں نواز شریف نے کہا کہ اگر پاکستان کو اقتصادی تباہی سے بچانا ہے تو فوری طور پر عملی اقتامات کرنے ہوں گے میاں محمد نواز شریف کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ حکومتیں الیکشن سے آئیں لیکن اگر کوئی حکومت اچھے نتائج نہیں دے رہی تو پھر اس کو خود رضاکارانہ طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے نواز شریف نے کہا کہ آج ہر پاکستانی کو اپنے مستقبل کی فکر ہے ہر پاکستانی نہ صرف اپنے موجودہ حال کی اس کو فکر ہے بلکہ مستقبل کی بھی فکر لاحق ہے اور خود بڑے بڑے سمجھ دار لوگ بھی اسی قسم کی فکر میں لاحق ہے فکر ان کو لاحق ہے